گلاس سکین پانے کے لیے ہم لوگ مہنگی مہنگی کریمز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارا چہرہ خوبصورت ہو جائے اور ہم لوگ پالر بھی جاتے ہیں تاکہ ہم کوئی مہنگا فیشل کروالیں اور ہماری سکین جو ہے وہ چمکدار بن جائے ہمارا جو چہرہ ہے وہ بہت خوبصورت لگے ہماری جو سکین ہے وہ بہت زیادہ گلو کرے لیکن یہاں پر اگر آپ لوگ میری اس ایک ریمڈی کو صرف پانچ دن استعمال کر لیں گے تو آپ لوگ فارمولا مہنگی کریمز کو بھول جائیں گے آپ لوگ پالر جا کر مہنگے فیشل کروا کر اپنے پیسے ضائع کروانا بند کر دیں گے اس ایک ریمڈی سے اور آپ لوگ کہیں گے کہ وہ کیا ریمڈی بتائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک بال لے لینا ہے ہمارا فرسٹ انگریڈیٹ ہم لوگ اس میں ایڈ کریں گے گرام فلور یعنی بیسن یہ آپ کی سکن کی ایکنی کو ریموو کرے گا آپ کی پگمنٹیشن کو لائٹ کرے گا آپ کی سکن کا جو کالا پن ہے اسے دور کرے گا آپ کی سکن کو برائٹ کرے گا آپ کی سکن کو چمکدار بنائے گا نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے کرڈ کرڈ میں ہوتا ہے لیٹک ایسرٹ جو کہ ہمارے پورس کو ٹائٹ کرتا ہے ہمارے جو ڈاک سپورس ہوتے ہیں اسے لائٹ کرتا ہے ہماری سکن کو موسچرائزر کرتا ہے ہماری سکن کی جتنی ڈرائنس ہے اسے ختم کرتا ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر ارکے غلاب یعنی روز وارٹر یہ ہماری سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہے یہ ہماری سکن کو خوبصورت بناتا ہے ہماری سکن کو فریش کرتا ہے ہماری سکن کی جتنی بھی ڈرائنس ہے اسے کنٹرول کرتا ہے نیکسٹ ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کرنا ہے ہاف لیمن لیمن ہماری سکن کے جو ڈاک سپورس ہوتے ہیں جو بلیک پیچز ہوتے ہیں ہمارے فیس پر اسے ریموف کرتا ہے اس میں انٹی بلیچک پروپرٹیز ہوتی ہیں اس میں ویٹامن سی بھرپور مقدار میں ہوتا ہے جو کہ ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے اس میں ہاف لیمن ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہے ان چیزوں کو ہم لوگ اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں ہم لوگوں نے ایک نیکسٹ انگریڈیٹ اور بھی ایڈ کرنا ہے وہ میں آگے جل کر آپ کو بتاؤں گی نیکسٹ ہم لوگ اس میں ٹرمریک کا یوز کریں گے یعنی ہلدی یہاں پر میں کچن ہلدی کا یوز نہیں کر رہی میں آنبہ ہلدی کا یوز کر رہی ہوں اس میں تقریباً دو چھٹکی کے قریب ہم لوگوں نے ہلدی ایڈ کر دینی ہے یہ ہماری سکن کے جتنے ڈارک سپورٹس ہے اسے لائٹ کرتی ہے اگر ہماری سکن پر کوئی انفیکشن بغیرہ ہو جاتا ہے یا ہماری سکن پر ایکنی نکلتی ہے تو یہ اسے کنٹرول کرتی ہے ہماری ایکنی کے جو سکارز بن جاتے ہیں ڈارک سپورٹس بن جاتے ہیں یہ اسے ریموو کرتی ہے ہماری جو ایکنی ہے یہ ہماری ایکنی کو کنٹرول کرتی ہے ان سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے ایک بوش کی مدد سے اپنے فیس پر اپلائی کر لینا ہے آپ لوگوں نے اچھے سے اپنے جو بال ہیں وہ آپ لوگوں نے اچھے سے باندھ لینے ہیں پھر آپ لوگوں نے اس فیس پیک کو اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اپنے ہاتھوں پاؤں پر اپلائی کر سکتے ہیں اپنے بازوں پر اپلائی کر سکتے ہیں اس فیس پیک کے ریزلٹ اتنے زبردست اور بہت ہی اچھے ہیں کہ آپ لوگ اسے پانچ دن لگاتار یوز کریں گے تو آپ لوگ جو فارمولاز مہنگی مہنگی کریمز لگاتے ہیں اسی آپ بھول جائیں گے اور ویسے بھی وہ جو مہنگی کریمز ہیں فارمولا کریم ہے وہ صرف ہماری سکین کو ڈیمج کرتی ہیں اس طرح جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو ہم لوگوں نے اسے تقریباً دس بیس منٹ کے بعد یہ ڈرائی ہو جائے گا پھر ہم لوگوں نے اسے بہت ہی لائٹ ہاتھوں سے مساج کرنا ہے تاکہ جو ہمارے ڈیٹ سیلز ہیں وہ بھی ریموو ہو جائے اگر ہمارے سکین پر کوئی وائٹ ہیڈز اور بلیک ہیڈز کا ایشو ہے تو وہ بھی ریموو ہو جائے ریزلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی باہر میں آپ لوگوں کو اتنے کمال اور زبردست ریزلٹ ملیں گے نہ کہ آپ لوگ اس فیس پیک کو ایک بار ضرور ٹرائی کرئے گا آپ کو ریزلٹ کا اندازہ خود ہو جائے گا کیونکہ اس کے کمال کے ریزلٹ ہیں اس فیس پیک کو بنانا بہت ہی آسان ہے یہ گھر کی بیسک چیزوں سے بنتا ہے کوئی مہنگی مہنگی ہم لوگوں نے اس میں چیزیں یوز نہیں کی اگر اس فیس پیک کو آپ لوگ فائف ڈیز لگاتا یوز کر لیں گے تو آپ لوگ اپنی سکین میں خود ڈیفرنس دیکھیں گے کہ آپ کی سکین کتنی فیر ہو گئی ہے آپ کی سکین کی جو پگمنٹیشن ہے وہ لائٹ ہو جائے گی آپ کی ایکنی کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گی آپ کے جو ڈاک سپورٹس ہیں وہ لائٹ ہو جائیں گے اس ایک فیس پیک سے اسے آپ لوگ بلکل بھی ہلکہ نہ لیجئے گا کہ یہ عام سے انگریڈیٹ ہے تو انہوں نے کیا کرنا نہیں یہ بہت ہی کمال کا فیس پیک ہے بے شک یہ سستی چیزیں ہیں برد جو اس کے ریزلٹ ہیں وہ مہنگے فیشل کے جیسے ہیں کیونکہ اس میں ہم لوگوں نے گرام فلور کا استعمال کیا ہے اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیسن صدیوں سے یوز ہوتا ہا رہا ہے ہماری جو دادی نانییں تھی وہ اسے یوز کرتی تھی کیونکہ تب یہ کیمیکل والے یہ سابون یہ فیس واش یہ کیمیکل والے چیزیں بلکل نہیں ہوتی تھی یہ نیچرل چیزیں ہوتی تھی اور یہ ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے تاکہ آپ لوگوں کا ایسی انفارمیشن ویڈیو کے نوٹفکیشن ملتے رہے ہیں ملتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بائی بائی